سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم رکھنے کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے غیر قانونی قرار دے دیئے مخصوص نشست نے دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کا لدم قرار دیا گیا پی ٹی آئی نشستوں کی حق دار قرار دی گئی ہے سپریم کورٹ نے اسیمبلی میں مخصوص نشستوں کو پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے دیا ہے اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک اختلافی نوٹ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا سنی اتحاد کاؤنسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے یہ فیصلہ لارجر بینچ کی جانب سے تیرہ ججز پر مشتمل جو لارجر بینچ تھا اس میں آٹھ پانچ کی تناسب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ یا ہے آفریدی جسٹس یا آفریدی کی جانب سے بھی اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے وہ اختلافی نوٹ جاری کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ ہماری ہمارا جو ہے وہ پہلی کامیابی ہے اس کے بعد اب فارم سینٹالیس کے تحت جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم عدالتوں میں لے کر جائیں گے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے پوری قوم کو اس معاملے پر مبارک بات بھی دی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دے دیا گیا اپنے ناظرین کو یہاں پر واضح بھی کرتے چلیں کہ وفاقی وزراء نے ایوان صدر میں آزربائیجان کے صدر کے اعزاز میں زیافت کے دوران سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے اس موقع پر غیر رسمی گفتگو میں واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جو ججیز تھے جنہوں نے مخالفت کی ان کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائزیسا نے بتایا ہے کہ فیصلہ آٹھ پانچ کے تناسب سے دیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن عصر رزوی، جسٹس آئیشہ بالک، جسٹس ارفان سادت اور جسٹس آتھر میرونلہ نے یہ اکثریتی فیصلہ دیا ہے جبکہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسا، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نئیم افغان، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یہیہ آفریدی نے درخواستوں کی مخالفت کی ہے سپریم کورٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا ہے پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے حصول کی حق دار ہے پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور رہے گی آپ کو بتائیں کہ عدالتی فیصلے کے مطابق اسی آزاد ارکان میں انتالیس ارکان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں باقی ایک تالیس ارکان پندرہ دن میں واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت سے الیکشن لڑا ہے الیکشن کمیشن تزدیق کر کے متعلقہ ارکان کو سیاسی جماعت کا رکن کرا دے جبکہ پی ٹی آئی مخصوص سیٹوں کی پندرہ دنوں میں الیکشن کمیشن کو فہرست بھی دے فیصلے کا اطلاق تمام قومیوں سبائی اسمبلیوں پر ہوگا عدالت نے سنی اتحاد کانسل کی نشستوں سے مطالق اپیل مسترد کر دی ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ نو جولائی کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنایا گیا ہے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر گزشتہ جو ہونے والی سماعتیں ہیں ان کا احوال اپنے ناظرین کو بتائیں تو دو جولائی کو سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیئے تھے کہ الیکشن کمیشن نے خود آئین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے کیا بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناتے ہماری زمداری نہیں ہے کہ ہم اسے درست کریں اس سے گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے تھے کہ تحریک انصاف ایک سال کا وقت لینے کے باوجود بھی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا سکی یہ سوالات بھی اٹھائے گئے تھے